بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورس امید ہوگی آپ سب ٹھک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے ہماری دعا بھائیوں کے ساتھ ہے اللہ پاک آپ بھائیوں کو خوش رکھیں اپنے زمان میں رکھیں ہر دکتر تکلیفوں سے دور رکھیں آمین سم آمین تو ویورس آج ویڈیو بنا رہا ہوں ایک بھائی کے لئے ایک بھائی نے ویڈیو پہ پوچھا تھا کہ میرے کبوتر لمبی نہیں جا رہے اور مجھے کوئی خیل بتائیں ٹھکی ویورس تو میں نے کہا چلے میں ویسپ پہ نہیں بتا سکتا کہ ویسپ پہ بہت لمبی چوڑی باتیں ہوں گی تو اس کے لئے میں نے کہا چلو میں یوٹیوب پہ ویڈیو بنا دوں گا اس بہانے جو ہے سب بھائی بھی دیکھ لیں گے اور جس بھائی آپ کو بھی ضرورت ہے اور آپ کے ساتھ ساتھ جس اور بھائی کو ضرورت ہوگی تو وہ بھی استعمال کر لے گا ٹھیک ہے میں نے اس کے لئے یوٹیوب پہ ہی میں نے کہا میں بتا دوں گا ٹھیک ہے پرسنلی ویسپ پہ میں بتاتا بھی نہیں کھیل کسی کو جو بھی کھیل بتاتا ہوں یوٹیوب پہ بتاتا ہوں ٹھیک ہے ویورس تو ویورس ایک بات اور کبوتر پہ جو کھیل میں بتا رہا ہوں یہ کھیل ہے لمبی کا ٹھیک ہے لمبی کا کھیل ہے اور اس پہ کبوتر کے اندر جان ہونی چاہیے جان کبوتر میں ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو پانی ہی بتاؤں گا یہ پانی آپ نے لگانے لیکن اس سے پہلے کبوتر کے اندر جان ہونی چاہیے طاقت بھی ہونی چاہیے پھر آپ نے یہ پانی لگانا ہے ٹھیک ہے تو پانی میں کیا کیا چیزیں ڈالنی ہیں وہ سب میں آپ کو بتا بھی دوں گا اور اسکرین پہ جو ہے اس کی تصویر لگا بھی دوں گا ٹھیک ہے ویرز تو اوپر اسکرین پہ شو بھی کر دوں گا جو جو چیزیں میں بتاؤں گا وہ اسکرین پہ شو بھی کر دوں گا اور کتنی کتنی مقدار میں لگانی ہے وہ میں آپ کو بتا دوں گا تو اپنے آرام سے کھیل بنا لینے اپنے کبوتر پر لگانے تو سب سے پہلے آپ نے بیدام لے لینے دس سے ایک بیدام لے لینے بھیگے ہوئے بھیگے ہوئے بیدام لینے تھنڈے بیدام گرمی بھی ہوگی دس سے ایک بیدام لینے اس کو بھیگو کے رکھ دینا ہے رات کو آپ نے بھیگو کے رکھ دینا ہے تاکہ صبح آپ پھر اس کو استعمال کریں کھیل میں تو چھے گھنٹے سے سات گھنٹے آٹھ گھنٹے بھیگے ہوئے ویدام ہونے چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے جیفل لے لینی ہے جیفل ٹھیک ہے جیفل لے لینی ہے جیفل کے آپ نے تقریباً دس سے پندرہ گسے لگانے اس سے اوپر گسے نہیں لگانے جیفل کے ٹھیک ہے دس سے پندرہ گسے آپ نے جیفل کے پانی میں لگا دینے ٹھیک ہے اور جب آپ نے بھیگے ہوئے لینے وہ بھی آپ نے سارے پانی میں گس دینے ہے ٹھیک ہے جب آپ کھیل بنائیں ٹھیک ہے اور کھیل اس ٹیم بیٹھ کے بنائیں جس ٹیم آپ کے کبوتر آپ اڑا لیں اڑانے سے آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ پہلے آپ نے بیٹھ کے یہ پانی بنا لینا ہے ٹھیک ہے آرام سے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کالی مرچے لینی ہے ساتھ ایک کالی مرچے ٹھیک ہے ساتھ ایک کالی مرچے لینی ہے اس کو بھی آپ نے پانی میں گز دینا ہے ٹھیک ہے تین چیزیں ہو چکی ہیں میں نے آپ کو بتا دیا جیفل بیدام اور دکنی مرچ یہ کالی مرچ سوری ہاں کالی مرچ تین چیزیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں یہ تین چیزوں کا آپ نے پانی میں گز جانا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے مصری لے لینی ہے مصری مصری بیدام کے برابر مصری لے لینی ہے اس کو بھی آپ نے پورڈر بنا کے آپ نے پانی میں حل کر جانا ہے ٹھیک ہے مصری پورڈر بنا کے آپ نے پانی میں حل کر جانا ہے اس کے بعد آپ نے لینا ہے تباہ تباشیر بھی آپ نے بدام کے برابر لینی ہے مصری اور تباشیر دونوں چیزیں آپ نے بدام کے برابر ہی لینی ہے بیدام کے برابر لے کے آپ نے ان دونوں چیزوں کو پانی میں گز دینا ہے پانی میں پورٹر بنا کے آپ ڈال دیں تو یہ آٹومیٹک پانی میں حل ہو جائے گی پانی آپ نے اتنا بنانا ہے جتنا آپ کے کبودر پانی پیتے ہوں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے سونڈ لے لینا ہے سونڈ سونڈ لے لیں سونڈ کے جو ہے آپ نے بیس قصے سونڈ کے لگا دینے پانی میں بیس قصے آپ سونڈ کے پانی میں لگا دیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے سونڈ آپ کی ہو گئی اس کے بعد آپ نے دوال المکس ملے ٹھیک ہے دوال المکس لے لیں یا نہ ملے تو خمیرہ لے لیں ان دونوں میں سے جو بھی چیز آپ کو ملے دوالر مکس مل جائے تو بہترین ہے دوالر مکس لے لیں اس کا ایک چمچ بھر لیں ایک چمچ بھر کے آپ نے یہ پانی میں حل کر دیں پانی میں حل کریں اور پانی کو اچھے سے مکس کریں اور پانی کو مکس کرنے کے بعد یہ کھیل آپ کا تیار ہو چکا ہے یہ پانی آپ نے بنانا ہے پھر سے میں آپ کو بتا دوں بیدام بھیگے ہوئے لینے ہیں بیدام ہو گئے کالی مرچ ہو گئی سونڈ ہو گیا اور تباشیر اور مصری اس کے بعد آپ نے چیفل اور اس کے بعد آپ نے دوالر مکس دوالر مکس لے لیں یہ بھی آپ نے اس میں مکس کر دینا ہے یہ چیزوں کا آپ نے اچھے سے بنانا ہے اور ایک اور چیز اس میں آپ نے ایڈ کرنی ہے پیپل پیپل آپ نے ایڈ کرنی ہے پیپل آپ کو چھوٹی پیپل ملے اس کا ایک انچ کا ٹکڑا لے کے پیپل کا ایک انچ کا ٹکڑا لے کے آپ نے پیپل کا وہ بھی آپ نے اسی میں جو ہے اس کا پاورٹر بنا کے یا پاورٹر بنانا چاہتے ہیں آپ پاورٹر بنا دیں یا پانی میں گیز دیں ٹھیک ہے جیسے آپ کو اچھا لگے اس کے بعد آپ نے پانی بنا کے آپ نے اپنے کبوتر کو دیں انشاءاللہ اس پانی سے آپ کا کبوتر لمبی بھی کام کرے گا پٹی بھی چلائے گا کبوتر پرخط بھی اچھی چلائے گا اور کبوتر کام بھی اچھا کرے گا اور کبوتر میں طاقت ہونی چاہیے اگر آپ کو یہ پانی آپ نے لگا پہلے اپنے کبوتر میں طاقت بنا لیں ٹھیک ہے کوئی چکناؤ جو آپ لگا رہے ہیں وہ چکناؤ لگا دیں کبوتر کو چکناؤ لگا دیں کبوتر میں طاقت آ جائے اب آپ نے چکناؤ لگا لی اب آپ کے کبوتر طاقت میں آ چکے اب پھر آپ یہ پانی بنایں پانی بنا کے یہ کبوتر پہ لگائیں انشاءاللہ کبوتر آپ کا اچھا کام کرے گا ٹھیک ہے تو انشاءاللہ آج کی ویڈیو بھی یہی تھی ایک بھائی نے پوچھا تھا مصد پہ مجھ سے تو میں نے کہا چلو میں یوٹیوب پہ ہی ڈال دوں گا بھائی اور بھی ہیں بہت سارے وہ بھی دیکھ لیں گے ٹھیک ہے ورس اور ساتھ ہی جو ہے ایک اور اب بھائیوں سے میری گزارش ہے کہ میں نے ایک چینل بنایا ہے ٹھیک ہے میک منی آن لین کے لیٹڈ میں نے چینل بنایا ہے ٹھیک ہے تو اس چینل پہ میں اس ٹیم پہ دبائی میں ہوں اور اس چینل پہ کام بھی کر رہا ہوں ٹھیک ہے اور اس چینل کی لنک جو ہے میں اپنی ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا جو بھائی ہمارے پیارے بھائی ویورز ہیں انشاءاللہ وہ جائیں گے اس چینل پہ سبسکرائب بھی کریں تاکہ ہمیں بھی پتہ لگے گا ہمارے کتنے چاہنے والے ہیں ٹھیک ہے ورس تو ساتھ ہی ساتھ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لینا ٹھیک ہے تو میں نے کہا چلو تو انشاءاللہ آگے اور بھی بھائی جو بھی بھائیوں کے کمنٹس کریں گے انشاءاللہ اس پہ بھی میں ویڈیو بنایا کروں گا ٹھیک ہے ورس تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنے بھائی کو دیں اجازت اللہ حافظ